حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر سنسے چلو تاستان حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں یہ سکتا بھی ہمارا خدا نہیں ہے یہ چاند بھی ہمارا خدا نہیں ہے یہ سورج بھی ہمارا خدا نہیں ہے پلٹ کر کے آجائے اس وعدہ اللہ شریف کی طرف وہ ایک ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اسے کی عبادت کرو یہ جھوٹی خداوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو دنیا کا سپر پاور بادشاہ نمرون گزرا ہے دنیا میں حکومت تھی لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا مواریخیں لکھتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے آپ جنگل میں رہے بعض مواریخیں لکھتے ہیں کہ آٹھ سے تس سال کی عمر تک جنگل میں رہے بعض مواریخیں لے لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیرہ سال کی عمر تک جنگل میں رہے اور بعض مواریخیں لکھتے ہیں کہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ جب تک جوان ہوئے جنگل میں رہتے رہے آپ کی والدہ جنگل میں ملنے کے لیے آپ سے جایا کرتی تھی آپ کی والدہ جنگل میں ملاقات کے لیے آپ سے جایا کرتی تھی حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے آپ سے ایک مرتبہ کہا یعنی اپنی والدہ سے کہا ماں مجھے اپنے گھر لے کر کے چلو حضرت عبراہیم خلیل اللہ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اگر میں لے کر کے جاؤں گے نمرود کو پتا چلے گا وہ تمہیں قکل کروا دے گا حضرت ابراہیم خلیلاللہ جب پھک گزرنے کے بعد اپنے کھر میں آئے تو کیا دیکھا حضرت ابراہیم خلیلاللہ کے والد گرامی کے بھائی جس کا نام آثر ہے وہ بٹوں کی پوجہ کیا کہا تھا گھر میں پڑھوں کو رکھے ہوئے تھا حضرت ابراہیم خلیلاللہ نے کہا آثر کیا کرتے ہو یہ بٹوں کی پوجہ کرتے ہو یہ تو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے یہ تو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے اسی طرح سے پوری بستی میں جب یہ افوا پھیل گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو بتوں کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتے ہیں اللہ اگر ایک بہت سارے لوگوں کی پھیڑ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھیر لیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان تمام کرمجمے والوں سے مخاطر ہونے کے بعد فرمایا تھا بتاؤ میلا خدا کون ہے یہاں کچھ لوگ اور طرف جلے جاتے ہیں سہنیت کو کسی اور طرف مفضل کر لیتے ہیں کہ بتاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ان کا خدا کون ہے نہ میرے بھائی یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا خدا کون ہے اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے وہ تو اللہ کے خلیل تھے وہ جانتے تھے میرا رب کون ہے یہ مجمع کو ایک سہن دینا مقصد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بتاؤ میرا خدا کون ہے لوگوں نے آسمان کے ستارے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہی ہمارا خدا ہے اللہ اکبر کچھ بست گزرا وہ ستارہ پوپ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جو پوپ گیا وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا لوگوں نے چاند کو کہا یہ ہمارا خدا ہے وہ بھی پوپ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا لوگوں نے سورج کو کہا یہ ہمارا بڑا خدا ہے وہ بھی غروب ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر سن سے چلو تاستان حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں یہ سیدارہ بھی ہمارا خدا نہیں ہے یہ چاند بھی ہمارا خدا نہیں ہے یہ سورج بھی ہمارا خدا نہیں ہے پلٹ کر کے آجائے اس بادہ اللہ شریف کی طرف وہ ایک ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اسے کی عبادت کرو یہ جھوٹی خداوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو چلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے جا کر کے چیلنج کیا نمرود سے جا کر کے مقابلہ کیا اور پیغمبر اسلام کے دیوانوں جہاں سنتی چلو چلو میرے نبی کا سکمان بھی سنتی چلو چلو مقاجہ نے رحمت برماتے ہیں کہ ظالم پادشاہ کے سامنے جا کر کے حق بار کو بیان کر دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہوا کرتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کون جہاد کیا ہے دیکھیں بہت بڑا جہاد کیا وقت کے سوپر پاور کے سامنے جا کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے خدا کی عبادت کرو یہ بہتوں کو پوجنا چھوڑو یہ اپنے جھوٹے خداوں کی تاریخ کرنا بند کر دو اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے جا کر کے کہا میرا خدا وہ ہے جو موت بھی عطا کرتا ہے اور زندگی بھی عطا کرتا ہے نمرود نے جب جنا سنا کہ خدا وہ ہے جو زندگی دینے پہ قادر ہے جو موت دینے پہ قادر ہے نمرود کی عقل کا اندازہ لگائیں آپ وہ کہنے لگا ابراہیم یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں ایک شخص سے بلایا گیا جس کو صلح فاسی ہونی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی موچوٹی میں نمرود نے اس کو رہا کر دیا دوسرا برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے قبل کا حکم دے دیا یعنی جس کو فاسی کی صلاح دینی تھی اس کو رہا کر دیا گیا اور جس کا کوئی گناہ نہیں تھا جس کا کوئی قرم نہیں تھا اس کو نمرود نے قتل کرانے کے بعد بہتا ہے ابراہیم دیکھو ہم نے اس کو موت دی ہے جبکہ اس کی موت نہیں تھی ہم نے اس کو رہا کر دیا ہے جبکہ اس کو فاسی کا حکم ہو چکا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر چاہتے تو اس کی اس دلیل کو جھوٹا ثابت کر دیتے اس لیے کہ موت اور زندگی کا معاملہ یہ نہیں کہ آپ کی شیر کو مار دو یا آپ کی شیر کو چھوڑ دو زندگی اور موت کا معاملہ یہ ہے اللہ وہ ہے جو روح ڈالتا ہے اللہ وہ ہے جو روح نکالتا ہے یعنی بندے کو زندگی بھی دیتا ہے اور بندے سے زندگی واپس بھی لیتا ہے اللہ وہ ہے جو زندگی دینے پر قادر ہے اور موت بھی دینے پر قادر ہے اللہ ہوا ہوا جب نمرود نے یہ کام کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس دلیل کو نظر انداز نہیں کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس دلیل کا پائی کاٹ نہیں کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اے پت کے بادشاہ سنسوز میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکائیتا ہے اور مغرب میں خروب رکھتا ہے اگر دوبارہ ای خدا ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں خروب کر دے اتنا جب سنا فبوہی تلیلی کفر تو پھر وہ کوئی چواب نہ دے سکا کوئی تلیل پیش نہ کر سکا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس بات کو سننے کے بعد وہ ذاتیات میں حملہ کرنے لگا آپ میں دیکھا ہوگا جب آپ کی بات سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا ہے جب آپ کی بات سر چڑھ کے بولتی ہے جب آپ کا حق اجازہ ہوتا ہے تو پھر مقابل میں آپ کے آنے والا آپ کی ساتھیات میں حملہ کرتا ہے پھر آپ کے نفس میں حملہ کرتا ہے نمرود نے بھی یہی کیا جب اس نے دیکھا کہ ہماری تلیل کوئی کام نہیں آ رہی ہے تو پھر نمرود نے کہا آتش کلا تیار کرو آج جلائی جائے اور ابراہیم کو آج کے شولوں کے حوالے کر دیا جائے یہ وہی ابراہیم خلیل اللہ ہیں جب سارے لوگ مل کر کے میلے میں گئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے بودھ گدے میں آئے اور آنے کے بعد بہت سارے بودھوں کو جب دیکھا کلہاری سے کسی کا ہاتھ کٹا کسی کا پیر کٹا کسی کا کھان کٹا کسی کی ناک کٹی کسی کی موندی کٹی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کاندھے پہ بہت پڑے بودھ کی کاندھے پہ میلے سے نا دیکھا کہ ہمارے بودھوں کو کسی نے مار دیا ہے ہمارے بودھوں کے کسی نے ہاتھوں کو کٹ دیا ہے کسی نے پیروں کو کٹ دیا ہے اللہ ہوا مرک کسی بودھ کی کردن کو کلم کر دیا گیا کسی بودھ کے کان کو کٹ دیا گیا لوگ کھٹا ہو گئے اور کھٹا ہونے کے بعد کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے اس لیے کہ وہ ہمارے ان خلیلوں کو جھوٹا بتاتا ہے ہو نہ ہو یہ ابراہیم نے کیا ہے حضرت ابراہیم فرمادی دیکھو جس کے کنگو پر قرحالی رکھی ہے یہ کام بھی تمہارے اسی بڑے بھت نے کیا ہے لوگوں نے کہا ابراہیم ایسی بات کرتے ہو یہ تو بول بھی نہیں سکتا یہ تو دوت بھی نہیں سکتا یہ تو سن بھی نہیں سکتا یہ تو چل بھی نہیں سکتا یہ تو پھر بھی نہیں سکتا اس کے ہاتھ میں ہر کارکو سکالات کا معاملہ نہیں آسکتا یہ ہماری کوئی مغم نہیں کر سکتا یہ کیسے بھلا چھوچے بھتوں کو مارے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میں بھی تم یہی بتانا چاہتا ہوں جب یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تمہیں یہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا تو پھر آؤ پر کر کے میرے صدا کی طرح جو ایک ہے جو بادہ اللہ شریک ہے آؤ اسی صدا کی عبادت کی جائے اللہ حضرت اب جب سارے تلائل کے خواہ ہو گیا تو پھر ساتھی آری پر حملہ کیا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال لے کی تیاری کی گئی تاریخ ہی ساتھی ہے کہ تین مہینے تک لکھ گئے ایک آورہ جس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے اس جگہ پہ لکڑیاں ڈال کر کے آؤں گے اپنے ساتھ میں لکڑیاں لے کر کے جا رہی ہے کسی اللہ والے نے پوچھا بری ماں کہاں جا رہی ہو کدھر جا رہی ہو کہا میں نے منت مانی تھی ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈال لے کر کے جا رہی ہے وہ صلی اللہ والے نے جواب دیا تھا تو جانے کے بعد گھونتی رہے گی لیکن کجھے وہ مقام نہ ملے گا جہاں حقیقت ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالی جا رہی ہے اس کی زندگی خط ہو گئی مر گئی راستے میں لیکن وہ مقام نہ مل پایا تین مہینے تک تین مہینے تک لکڑیاں اکھٹی ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد اس میں آگ کے شولے بھڑت آئے گئے اس قبر آگ کے شولے بھڑت آئے گئے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر کے جاتا تو وہ چل کر کے خواہ ہو جاتا سمیر پر آ کر کے کر جاتا اللہ اکبر آگ کے شولوں میں کیسے ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جائے یہ نمرود سوچ ہی رہا تھا شیطان نے آ کر کے مشورہ دیا اے نمرود کیا سوچ رہے ہو کہ کیسے ڈالا جائے ابراہیم خلیل اللہ کو تو اس شیطان نے مشورہ دیا منجنیت تیار کی جائے اور دور سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھیکا جائے اللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ باندیے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیر باندیے گئے سنتے چلو جئے داستان اللہ والوں کا کیسے انتہان ہوتا ہے اللہ والوں کو اللہ کیسے آزمایا کرتا ہے آسراسی پریشانجیاں ہمارے گھر میں کیا آ جائیں آسراسی پریشانجیاں میں ہم مطلع کیا ہو جائیں ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری پریشانجیاں ہمارے مکمدر میں رکھنی ہیں نہ میرے بھائی کبھی پریشانجیوں سے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے دوچار ہونے کے ضرورت نہیں ہے اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے اور آزمائے گا یہ نہ سوچنا کہ اگر تم کو ایمان کے دولت ملی ہے تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا کبھی اولاد کے ذریعے کبھی مال کے ذریعے کبھی دولت کے ذریعے کبھی اسی آئے ایک چیز کے ذریعے اللہ تم کو آسمان سا رہے گا اللہ تم کو سروع آسمائے گا حضرت عبرہیم خلی اللہ کو آزمایا جا رہا ہے آپ کے ہاتھوں کو باندھ رہے کے بعد آپ کے پیروں کو باندھ رہے کے بعد منچنیت نے جب آپ کو ڈال دیا گیا انت کے خلمان نے یہ منظر دیکھا ملائکہ نے یہ منظر دیکھا اللہ کے بارگاہ میں عرص کیا پروردگار پروے زمین پر دیرا ایک ہی تو نام لینے والا بن رہا ہے آج اس کو بھی آگ کے سکر کر دیا جا رہا ہے آج اس کو بھی آگ کے شولوں کی طرف پھوکا جا رہا ہے ملائکہ سے فرشتوں سنو سنو اگر تم چاہو تو جاؤ میرے خلیل کی مدد کر دو اگر وہ تمہاری مدد لے لے تو جاؤ تمہیں اجازت ہے جا کر کے میرے خلیل کی مدد کرو اللہ ہو اکبر حضرت عبرہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پانی کا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کرنے لگا اے اللہ کے خلیل اگر تم اجازت دو تو میں اس قدر پر ساز برساؤں گا کہ یہ آگ کے شولے پلکل تھنڈے ہو جائیں گے اللہ ہو اکبر حضرت عبرہیم خلیل اللہ فرماتے نا نا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک اور ہوا کا فرشتہ آیا آنے کے بعد کرنے لگا اے اللہ کے خلیل اگر تمہاری اجازت ہو تو ایسی سیز آنڈھی لے کر کے آنگا ایسی سیز ہوا چلا آنگا کہ یہ ساری آگ دنوں گرم کر کے دائل دوں گا لیکن تم اجازت دعا فرمائے اگر تمہاری مرضی شامل ہو اگر تمہاری اجازت ہو حضرت عبرہیم خلیل اللہ نے فرمایا نانا مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے پھر آخر میں سجد الملائکہ حضرت جبریل امین آئے قرآن کے بعد کرنے لگے اے اللہ کے خلیل کیا میری ضرورت ہے حضرت عبرہیم خلیل اللہ نے فرمایا نانا مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے حضرت جبریل امین ارز کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل بھی رہے اللہ کی بارگاہ میں پوئی پیغام آپ کا لے کر کے میں چلا جاؤں اللہ کی بارگاہ تو کوئی آپ کو پیغام پہچا دوں حضرت عبرہیم خلیل اللہ فرماتے جبریل ایک بات بتاؤ منچنیت کرنے کے بعد انہوں نے میرے ہاتھوں کو باندھا کیا اللہ نہیں جانتا یہ مجھے آج کے شوڑوں کی طرف پھیگے کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے اللہ سب جانتا ہے اور جب وہ جانتا ہے وہ اسی میں راتی ہے تو اس پر خلیل بھی اسی میں راتی ہے اللہ ہوا ہے حضرت عبرہیم خلیل اللہ کو منچنیت کے سر آج کے شوڑوں کی طرف پھیکا گیا حریف بتاتی ہے حضرت عبرہیم خلیل اللہ کو اسے پھیکا گیا اللہ نے فرمایا یا نارکونی بردن و سلام علایعیم اے آگ سلامتی بالی ہوسا اللہ حفر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے شہروں کی طرف پھائکے گئے تاریخ بکاتی ہے فرشتوں نے آپ کو سمیر میں اتارا اور آپ کے وہ شہرے جو آسمان کی بلندگیوں سے باتے کر رہے تھے اب وہاں گل ساکت انگرہ اب وہاں دھال کھلو تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی پیشانی کو بارگاہ خدا میں جھکانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا آج بھی ہو جو پراہیم سا ایمان پیدا آکر سبتی ہے انبازہ بلیستہ